اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ایکویشن ریڈیوسیبل ٹو کوارڈرٹی ایکویشن کی آج ہم ٹائپ فور پڑھیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس ریسی پروکل ایکویشن تو ریسی پروکل ایکویشن جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں ایکویشن میں ایکویشن ریمینز انچینجڈ وین ایکسیز ریپلیسٹ بی ایکسیز ریپلیسٹ بی ایکسیز ریپلیسٹ بی ایکس کو وین اوور ایکس سے ریپلیس کر دیتے ہیں تو یہ ایکویشن سیم رہتی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتی اس طرح کی جو ایکویشن ہوتی ہے ریسی پروکل ایکویشن کہلاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی جو جرنل فارم ہے ہمارے پاس جرنل فارم کی طرف تو جرنل فارم ہمارے پاس جو ہے اس ایکویشن کی یہ ہے اے ایکس پاور فور این پلس بی ایکس کی پاور تھری این پلس سی ایکس پاور ٹو این پلس بی ایکس پاور این پلس اے ایز ایکوال ٹو زیرو یہ جرنل فارم ہے این جو ہے یہاں کوئی نمبر ہوگا اگر این وان ہے تو یہاں ٹو بنے گا یہاں ٹری بن جائے گا یہاں فور بن جائے گا این ٹو ہے یہاں تو یہاں فور بن جائے گا یہاں ہمارے پاس سکس بن جائے گا یہاں ایٹ بن جائے گا اور اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ ادھر سے فرسٹ ٹرم کا کوئفیشنٹ اور ادھر سے لاسٹ ٹرم کا کوئفیشنٹ سیم ہوگا ادھر سے سیکنڈ ٹرم کا اور ادھر سے سیکنڈ لاسٹ کا کوئفیشنٹ سیم ہوگا یہ میڈل ترم ہمارے پاس آجے گی یہ سی ڈیفرنٹ ہوگا تو فرسٹ اور لاسٹ والی جو ٹرمز ہوں گی ان کا کوفیشنٹ جو ہوگا سیم ہوگا یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریسی پروکل ایکوشن ہے اب آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس جو میڈل ترم ہے ایکس کی پاور ٹو این اس سے آپ نے پوری ایکوشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی یہ میں ایکوشن لے رہا ہوں اے ایکس پاور فور این بی ایکس پاور تھری این پلس سی ایکس پاور ٹو این پلس بی ایکس پاور این پلس اے ایز ایکوال ٹو زیرو تو آپ نے اس کو ایکس کی پاور ٹو این سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکس پاور ٹو این ایکس پاور ٹو این x power 2n x power 2n اور یہ x power 2n پوری ایکویشن کو x power 2n سے آپ ڈوائیڈ کر دیں گے یہ جو آپ کے پاس middle میں جو x والی term ہوگی کوفیشنٹ کو چھوڑ کے اس سے آپ نے پوری ایکویشن کو ڈوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ax کی power 2n یہ دیکھیں یہ 2n ہے یہ cancel ہوگا تو یہ ہمارے پاس 2n آ جائے گا اس کو cancel کریں گے تو یہ ہمارے پاس n آ جائے گا کیونکہ اوپر 3n ہے نیچے 2n ہے تو یہ x کی power n بن گیا یہ cancel ہو جائے گا یہ ہو جائے گا c over sc اچھا یہ پورا cancel ہو گیا تو یہاں ہمارے پاس c آ جائے گا اس کے بعد یہ جو b over x power n آ جائے گا یہ اوپر n ہے اور یہاں 2n ہے تو ایک n آپ کے پاس نیچے بچ جائے گا اور یہ آ جائے گا a over x کی power 2n اور یہ ہمارے پاس 0 آ گیا تو یہ جب آپ اس سے divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس فارم بن جائے گی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہمارے پاس x کی power 2n آ رہا ہے یہ والی terms جو ہے اس کو آپ نے ساتھ میں لے لینا ہے یہ x کی power 2n اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے کہ جس میں x کی power n آ رہا ہے اس کو آپ ساتھ میں لے لیں گے x power n plus b x power n اور last میں آپ جو ہے یہ c لیں گے جس میں x والی term نہیں ہو گئے یہ آ گیا اب اس میں سے آپ دیکھیں first two term میں سے آپ کے پاس کیا کامل آ رہا ہے یہاں سے a کامل آ رہا ہے a کامل لے لیں یہ آ جائے گا x کی power 2n one over x power 2n اچھا جی ان دو میں سے ہمارے پاس کیا کامل آ رہا ہے b کامل آ رہا ہے یہ ہو جائے گا x power n one over x power n plus c is equal to zero تو یہ ہمارے پاس فارم بن جائے گی اچھا اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کچھ question جو ہیں اس فارم میں بھی دیئے ہوئے ہو گئے اس فارم میں آپ کو question given ہو سکتے ہیں تو یہ کافی easy ہو جائے گا آپ کے لئے question کرنا جیسے کہ ہمیں question بھی کریں گے وہاں میں آپ کو بتاؤں گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس میں put کر دینا ہے کہ x power n plus one over x power n is equal to y تو یہ جو ہے ہمارے پاس x power n plus one over x power n اس کو آپ نے y put کرنا ہے تو یہ y put کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا square لے لینا ہے دونوں طرف آپ square لے لیں گے چلیں جی یہ ہم نے دونوں طرف square لے لیا اب اس کا square کھلیں x کی power n کا square لے لیں یہ two n آ جائے گا یہ ہو جائے گا one over x کی power 2 n plus two x power n multiply by one over x power n is equal to y power 2 یہ بیٹا اس سے cancel ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا x کی power 2 n one over x power 2 n is equal to y power 2 minus two اس two کو آپ رائٹ سیٹ پہ کیونکہ x power n تو cancel ہو گیا تو اب یہ جو equation ہمارے پاس تھی دیال equation تو اس میں یہ جو ہے ہمارے پاس x power 2 n plus one over x power 2 n اس کی جگہ تو آ جائے گا y square minus two یہ والا جو ابھی میں نے find گیا اور یہ جو ہے x کی power n plus one over x power n یہ ہم نے y کے ایک ور لیا ہے تو اس جگہ ہم y لے لیں گے by plus c is equal to zero تو اب یہ ہمارے پاس question آ جائے گی quadratic بن جائے گی quadratic in y y variable میں اچھا جی اب آپ کو آگے کا بتا ہے کہ یہاں سے ہمارے پاس values آئیں گی y کی values of y آ جائیں گی اور پھر یہ y کی values ہم use کر کے use y into two questions عام طور پر to لیتے ہیں پچھلے questions پہ بھی ان کو to لیا تھا تو وہاں سے ہم جو ہے values of x نکال لیں گے اور یہ ہی جو ہوں گے یہ ہمارا solution ہوگا یہ ہمارے roots ہوں گے تو یہ procedure تھا ٹھیک ہے جی اس کا جو ہے اس طرح ہے کہ پہلے step میں step one میں آپ دیکھ لیں x power two n سے divide یہ تو اس فار میں جب آپ لے آئیں گے تو پھر step two میں ایسے سمجھ لیں کہ ہم یہ y کی substitution کریں گے y کی substitution کر لیں گے step three میں ہم جو ہے یہ y میں quadratic بنا لیں گے اور جو last step ہوگا step four اس میں ہم جو ہے یہ y کی values two میں question number two میں put کر کے x کی values find کر لیں گے اس کو آپ two لے لیں گے question میں تو یہ تو بیٹا procedure تھا اس کو حل کرنے کا reciprocal questions کو اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دو ترہ کے سوال آئیں گے ایک تو یہ general form اس form میں بھی question ہو سکتی ہے اور کچھ question جو ہوں گے اس form میں بھی ہوں گے ہمارے پاس اگر یہ form آ جاتے تو question کافی easy ہو جائے گا اگر اس form میں ہے تو پھر آپ نے divide کر کے اس کو اس form میں لانا ہوگا تو اب ہم question کی طرف جاتے ہیں exercise کے question ہم کر رہے ہیں four point two exercise کا question number eighteen اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں ہمیں divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے already یہ divide ہو کے یہ form بنی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے آپ question number one کا نام دے دیں اور اس میں آپ put کر دیں گے put x plus one over x is equal to y اور اس کو آپ question number two لیں چلیں یہ یہاں اس کو y put کر دیں گے یہاں y put کریں one equation دیکھیں کیا بنے گی یہ one equation آجائے گی یہ ہو جائے گا y square minus three y minus four is equal to zero بڑی جلد ہی ہمارے پاس quadratic بن گئی ہے y میں اب اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں اس کے آپ pairs بنا لیں تو یہ بنے گا minus four y plus y minus four is equal to zero y first two میں سے کامل لیں y minus four one کامل لیں y minus four is equal to zero y minus four اور یہ ہو گیا y plus one is equal to zero تو یہاں سے y کی value ہمارے پاس ایک minus one آ جائے گی اور ایک ہمارے پاس plus four آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو y کی ہمارے پاس دو values آ گئی ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ y کی values ہم نے use کرنی ہے تو two میں تو پہلے ہم put کر دیتے ہیں y is equal to minus one in two تو یہ two آپ کے سامنے ہے تو یہ y کی value put کر دیں گے یہ ہو جائے گا x plus one over x is equal to minus one اس کا l شم لے لیں تو یہ x کو multiply کریں x کے ساتھ یہ ہو جائے گا x square plus one minus one یہ multiply کر دیں x square plus one is equal to minus x یہ ہو جائے پلس x plus one is equal to zero تو یہاں ہم quadratic formula لے لیتے ہیں تو یہ question دیکھ رہے ہیں کہ پوری question میں x square question one ہے x question one ہے اور c بھی مرپس one ہے تو quadratic formula بیٹ آپ کو یاد ہوگا یہ میں values ساری اس میں put کر دیتا ہوں one into one two into one تو یہ ہو جائے گا minus one plus minus one minus four over two تو یہ ہو جائے گی minus one plus minus اور یہ ہو جائے گا minus three over two دو values ہمارے پاس x کی یہ آ جائیں گی پھر ہم نے یہ four put کر نا two میں تو یہ four put کرتے ہیں put y is equal to four in two یہ ہو جگ x plus one over x is equal to four بالکل یہ y کی جگہ میں نے four لے لیا ہے تو یہ اب آپ یہ four لے لیں گے اس کو l شم لے لیتے x square plus one is equal to four اس کو ادھر multiply کر دیں x square plus one is equal to four x x square minus four x plus one is equal to zero تو اب آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ coefficient one لے لیتے ہیں ادھر اور یہ a کی value one ہو جائے گی b کی minus four ہو جائے c کی value one ہو جائے گی quadratic formula یاد ہے اس میں values put کر دیتے ہیں plus minus minus four square minus four a into c over two into one چلیں یہ ہو جائے x is equal to four plus minus یہ آپ کے پاس آجائے گا sixteen minus four over two x is equal to four plus minus اور یہ ہمارے پاس آجائے گا twelve sixteen minus four twelve x is equal to four plus minus twelve کو میں مزید four into three لے لیتا ہوں اور ادھر four plus minus two three انڈروٹ لے لیتے ہیں یہ جو four ہے اس کا ہم انڈروٹ لیں گے تو یہ two آجائے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارے سے two کامل لے لیں یہ ہو جائے گا two plus minus انڈروٹ three over two یہ اس سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ values آجائیں گی تو سلوشن سیٹ ہمارے پاس اس question میں یہ جگہ two plus minus three انڈروٹ اور دو values ہم پہلے نکال چکے تھے اس کو بھی اس میں include کر لیتے ہیں minus one plus minus minus three انڈروٹ over two تو یہ اس کا solution سیٹ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question سمجھ آیا ہوگا next lecture میں ہم اس کے مزید questions discuss کریں اللہ حافظ